اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آپ کے سامدے بن رہا ہے شلجم اور پالک شلجم پالک کی بہت ہی فوائد بھی ہیں پالک جو ہے وہ آئرن کی ڈیفیشنسی کو ریموف کرتی ہے آئرن is very very good for the females as well اور اس کے علاوہ اس کا طریقہ کریے کہ آپ مسالہ اچھے سے بونگے اور ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر دونوں چیزیں اٹھ کر دیں کٹھی بھی شاک اٹھ کر دیں بوائل کر کے ڈنی اٹھ کرنی ایسی کرنی ہے تو جناب سردیوں کی سوغات گاجر کا حلوہ اتنی محنت کر کے یہ ہوتا ہے مولی کنڈا یعنی کہ کرش اس کو کیا جاتا ہے بڑی محنت کے ساتھ چار کلو گاجریاں پلیں اور اس کو کرش کر کے بعد اچھے سے بڑے پتیلے میں کنورٹ کریں چونکہ جتنا برطن ذرا بڑا اور کھلا ہوگا چمچ اچھے سے چلے گا اور بھنائی اچھی سی ہوگی تو فرسٹ اپ ایس دیس کہ کنورٹنگ دا گاجرز انٹو بیگ پتیلہ اور جناب میں نے کنورٹ کیا اور اس کے نیچے آنچ میں نے جلا دی تھی ہلکی سی آنچ کر لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے سلو فلیم آپ اس کے اندر شوگر ایڈ کریں گے شوگر ایڈ کرنے کے لیے بہتر ہی ہے کہ آپ میئرنگ کپ کے استعمال کریں جیسے کہ میں براؤن کے لئے کر رہی ہوں ایک کلو کے لیے آپ ایک کپ استعمال کریں گے سو فور کے جی تھا تو فور کپس میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے آپ اس کو مکس کریں اب اس کو آپ نے اس ٹیپ پہ مکس کرنے کے بعد اچھے سے ڈھاپ دینا اور چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی دوسری طرف آپ بنا لیں چرسی چاہ اور چرسی چاہ بنانے کے لیے میں تین میں چیزیں استعمال کرتی ہوں لیپٹن کا بائیکارٹ ہے لیپٹن کا بائیکارٹ اس لیے ہے چونکہ because of the reasons of Gaza and Palestine سو اسرائیلی پروڈکٹس میں ہیں وہ بینڈ ہیں ہم تپال داندار پی رہے ہیں اس کے اندر میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے سب علاچی اور سونف ایڈ کی ہے اور شوگر ایڈ کی ہے اب آپ اس کو ہلچی ہلکی آنچ پہ پکائیں دوسری طرف جناب بانے مگویہ تھا سپیشل باجرا جو کہ میں ڈالتی ہوں چھت پہ اپنی سپیشل چڑیوں کے لیے اور چڑیوں کا اڈہ آپ کو دکھاتا ہے یہ اوپر پانی ہے یہ دربار شریف ہے یہ بیری والے دربار سے منصوب ہے اور اس کے اوپر رہتی ہیں چڑیاں کافی زیادہ چڑیاں رہتی ہیں بہت زیادہ تو یہ چڑیاں یہاں سے جناب پھر کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دانہ وغیرہ ملتا رہے آپ دیکھیں جی ڈکنا اٹھایا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاجریں پہلے سے تھوڑی سی نرم پڑ چکی ہیں چینی کے ساتھ ہلکی مکس اور یہ پانی چھوڑ دی جائیں گی اور اسی پانی میں گلتی جائیں گی پانی شانی نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے جب پانی تو اسی ایڈ کی طرح نظر سمجھو تو اسی بڑی نکم میں ہو اچھا جناب اس کے بنائی کرنے کے بعد آپ نے چینی کے ساتھ گاجروں کی بنائی کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے ملک اور ملک بھی ہمارے پاس تقریباً فور لیٹر سے زیادہ ہی ملک تھا جو ہم نے ایڈ کیا تھا آپ یہ یاد دکھئے گا گاجر کھرمے میں جتنا زیادہ آپ ملک ایڈ کرنے کے میوے آپ ایڈ کریں نہ کریں لیکن ملک اور گھی کا جو ہے وہ سارا رول ہوتا ہے ملک آپ زیادہ ہی کونٹیٹی میں ایڈ کریں ان کو گلانے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی اندر دیسی گھی کا استعمال کریں ٹھیک ہے جی یہ جناب دیکھیں ملک جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر ملڈ ہو چکا ہے اب اس کو ہم ساسا چمچ ہلائیں گے اور اس کو فلیم ذرا فل کر دیں گے کیونکہ اب اس کے ہم نے جو ہے نا اس کو ڈرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اس سے ڈرائے ہو رہا ڈرائے ہو رہا ہے بس کی یہ کنڈیشن بندی جاری ہے اس کو مزید جب تک اس کا پانی ڈرائے نہیں ہوگا تب تک ہم نے اس کے اندر دیسی گھی کو جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی تو اب کافی حد تک پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو آپ اس پوائنٹ پہ گھی کو ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ گھی بھی ہمارا فریز تھا جس لائکا ملک تو اس کو بھی ملٹ ہونے میں تو ایسا ٹائم لگے گا جب یہ ملٹ ہوگا تو ہم اس کے بعد اس کی بنائی کریں گے یہ جناب میں نے دیسی گھی فریز ہوا ہوا اس کے اندر ڈال دیا تھا اور یہ مور دن این اف تھا تو اس وجہ سے جب میں نے اس کو مکس کیا تو مکس کرتے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ کونٹیٹی جو ہے اس کی زیادہ ہے چونکہ زیادہ بھی تیل موہ میں گھی آئے نا تو وہ اتنا نہیں ہوتا تو میں نے جو تھوڑا سا تھا اس میں سے نکال لیا تھا اور ضرورت کے تحت اس کے اندر نے دیا تھا دوسری طرف جناب مسالہ بھون چکے تھے کہ کتنا خوبصورت اچھے سے کرش ہو گیا وہاں میش ہو گیا وہاں گھی اس نے چھوڑ دیا مسالے نے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی اب آلو اور سارڈ ڈالوں گی مٹر اچھا آلو اور مٹر کا یہ جو سیزن چل رہا ہے نا دسمبر کا یعنی سردیوں کا اس میں ان کا خاص ذائق ہوتا ہے شاید یہ اسی موسم کی سبزی ہے اتنا ٹیسٹ اس کا آتا ہے آپ سمپل آلو مٹر بنائیں اور اگر زیادہ اس کا ٹیسٹ بڑھانا تو آپ انڈے بوائل کر کے ڈالیں سفیج چاولوں کے ساتھ آپ انوش فرمائیں اور یقین کریں ترسٹ می سمپل فوڈ سمپل ویڈیز ہیں آپ کی ہلتھ کے لیے بھی اچھی ہیں بس ایک چیز ہے کہ نمک میچ کا استعمال جو ہے وہ کم کریں اور آئل بھی کم یوز کریں ٹھیک ہے ایک ڈرامی میں آج کل بڑا ایک سین ہٹ جائے رہا منت مراد میں کہ جی ہاں بند نے تھپڑ مارا بیوی نے بھی آگے سے تھپڑ مارا بڑے لوگ سرار ہیں واپا بلے بلے ہو رہی ہے اور یقین کریں ایسے یہ اسلامی پوائنٹ آف یوسین چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی 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 بری چیزیں ہیں عدلے کا بدلہ تو بہت برا ہے حضرت شیخ سادی فرماتے ہیں اپنی بڑی اچھی کتاب ان کی حقایات ہے سادی میں کہ دیکھیں برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بہت آسان ہے دیکھیں کتنے اچھے سے بنائی ہو رہی ہے اس نے بھی اس پوائنٹ پہ تیل چھوڑ دیا تھا اور اس پوائنٹ پہ آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں اور ہانڈی آپ کی تیار سال انتیار وہ تیار ہو گیا تھا میں نے اس کو اتار دیا گاجر کا ہلوہ پہ اچھے سے بنائی ہو چکی تھی اب میں نے سوچا کے ساتھ اس کے جو نا وہ پراتھے بنائے جائیں ٹھیک ہے تو پراتھے بنائے جا رہے ہیں اور دیکھیں گا کتنے مزے کے لذیز پراتھے بنیں گے تو بھئی یہ حقایات سادی میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے یعنی کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بہت آسان ہے لیکن اصل مزہ تو اس چیز میں ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کے بتائیں اصل مشکل چیز ہی ہوتی ہے نفس کی تسکین کر لینا کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے آپ اس کو سنا دیں ڈبل ہو کے اتون دی ہو کے سنا لو اور ریلیکس جاگے لوجی ہون میں نسکون ہے تو that is that is very very bad in Islamic point of view ٹھیک ہے تو وہ بہت ہی ایک ٹھیک ہے اس نے بچی نے جو فیس کیا جو بھی معاملات ہیں اسے فلسٹریٹ ہو کے اس نے یہ کیا لیکن in that case اس situation میں بھی اسلامی کلی this is not allowed کہ اب اپنے شوہر کو ہٹ کر رہے ہیں یار ہم تو اپنے شوہر کے جو ماں باپ اس کے بہن بھائی اور اس کے خاندان کے لوگ ہیں ان کا اتنا عزت عبرو اتنے عدب ودعب سے پیش آتے ہیں اور آپ اپنے شوہر کو ہی جو ہے وہ مار رہے ہیں یہ بہت ہی گلد بات ہے دیکھیں کتنا خوبصورت پراتھے کی جو شکل ہے وہ آپ کے سامنے اچھے سے دونوں طرح سے پک چکا تھا سبحان اللہ ما شاء اللہ بہت مسئے کا شکل آپ کو بتا رہے گے کتنے لذیز پراتھے بنے ان کو ہم نے انوش فرمایا تھا سالن کے ساتھ سالن کی یہ دیکھیں فائنل لوگ سب دھنیا جو ہے وہ رون کے لگا دیتا ہے سالن کے اندر یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے اس کو انوش فرمایا بہت مزایا انجوائی کیا سبزی کو ونٹرز میں یہ سبزی بہت کامن ہے اور دوسری طرف اب دیکھاتے ہیں فائنل لوگ گاجر کے حلوے کی ما شاء اللہ سبحان اللہ اچھے سے بھون چکا تھا بہت اچھے سے ٹائم دیا میں نے اس کو اور اب جو ہے this is the next day and today I have to cook مٹن اور آلو مٹن اور آلو یہ بھی بڑی بنائی مٹن جو ہے بہت بنائی مانگتا ہے اگر آپ جتنا اس کو اچھے سے بھونیں کہ اتنا زیادہ اس کا ٹیسٹ آئے گا اور نمک میں کام رکھیں again I will say you اور پانی اس میں ڈالیں شوربہ کیا اور سال جو ہے وہ ہم نے روٹی اس کے کھائی تھی سوکھا دھنیا اور زیرا کبھی بھی جب آپ گوش کو چڑھاتے ہیں پریشر میں تو اس میں نہیں آپ نے آئیڈ کرنا تو اس دوران آپ نے کھڑے مسالے آئیڈ کرنے جتنے بھی کھڑے مسالے ہیں جس میں لونگ ہوتی ہے موٹی لائچی ہوتی ہے دالچینی ہوتی ہے یہ چیزیں آپ آئیڈ کریں بٹ یہ تو دو چیزیں ہیں نا سپسیفیکلی جس میں زیرا اور سوکھا دنیا بنائی کے وقت ایڈ کریں یہ بڑا چھوٹا سا لیکن بڑا یوسفل ٹیپ ہے دیکھیں کتے اچھی بنائی ہو رہی ہے تیل چھوٹ رہا ہے تو یہ ٹیپ آپ آزمائیں اپنے کھانوں میں ہر کھانے میں یہ فرمولا لگائیں یقین ہے آپ کو اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد پوزیٹیو سنس میں بات کرتے ہیں جناب اگر آپ کو کوئی پوزیٹیو یعنی آپ کے ساتھ بہت اچھا کر رہا ہے اچھے سے ڈیل کر رہا ہے آپ کو ہر معاملے میں آپ کو کسی بھی چیز میں کھانے میں پینے میں لینے میں دینے میں ادھار میں کاروبار میں آنے جانے میں جہاں پہ بھی تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھا کریں بہتر یہ ہے کہ جتنا اچھا کریں گے مزید وہ زیادہ پالسی اچھی اور اسی طرح سے ریلیشن جو ہے وہ چلتے آگے بڑھتے ہیں لیکن یہ اگر ایسا ہو کہ نہیں ایک بندہ بڑے اچھے سے کر لیکن دوسرا بندہ نہیں کر رہا تو اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے پھر اس چیز کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے سمجھتے نہیں ہیں اور پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں اچھے کے ساتھ اچھا کریں اور برے کے ساتھ بھی اچھا کریں برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیں تو جناہ مزیدار قسم کی چپاتیاں گرم گرم تیار ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ بیلی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو سیکا جا رہا ہے تو چپاتی جو ہے چکی پیسنا روٹی بنانا یہ سنت ہے یہ ہمارے نبی کی جو بیٹی بی بی فاطمہ تو زہرہ تھی جب ان کا سنتے ہیں انہا دیکھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بناک کے کھلاتی تھی روٹیاں تو ہمارا دل بھی کرتا ہے ان کی یاد کے ساتھ ہم بھی یہ کام کریں اور اس میں کوئی خدا نہ آستہ حد تک والی بات نہیں ہے تو حضرت علی کا کھول ہے جی ارادوں کے بدلنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے یعنی آپ جو ارادہ کرتے ہیں جس چیز کا پلان کرتے ہیں اور ایچ اور ایوری تھی آپ سوڈ آؤٹ کر کے پلان کر کر لیتے ہیں کہ نو جی دس از ٹائم فور امپلیمنٹیشن اور ایڈ سیم ٹائم کچھ نہ کچھ ہوتا اور سارا پلان آپ کا چوپٹ ہو جاتا ہے تو ایٹ شوز کہ نئی جی آپ تو پلانر ہیں لیکن ایک اور ماسٹر پلانر بھی ہے جو بیٹھا ہوئے اوپر اور جس کے پلان حقیقت میں جو ہے جو جو ڑا میں پینا جی یلو اور وائٹ کلر سکیم ہے کارڈی کارڈی می فیورٹ برینڈ فرم آل برینڈ سکیم برینڈ میں یوز کی ہیں اچھا جی روٹیاں بنا رہے ہیں اور ساتھ ہم اوپر سے اس کو تھوڑا سا گھی لگائیں گے تاک یہ نرم ہو جائیں بہت سوکی روٹی بھی نہیں کھائی جاتی اور بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ اس کا بزنس کرتے ہیں جو لوگ نہیں گھر بنا سکتا جن کو اس کا فارمولا نہیں پتا دیکھیں پرچیز ایٹ ٹھیک ہے جی آن لائن بھی اس کو پرچیز کیا جا سکتا ہے پریویس وی لوگ کے اندر میں نے آپ کو کھید دکھائے تھے جہاں سے سرسوں کے ساکھ کو توڑنے کا طریقہ بتایا گیا تھا اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو ان کو دیکھیں آپ اس کے علاوہ میں نے آپ کو سیالکوٹ کا بزار وزٹ کروایا ہے اور وی مال کینٹ کے اندر جو بزار بنا ہے انڈر سپری وی آرمی بڑا لذیذ ہوتا لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بہت بڑے کوشت کے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہون کو گھڑا کرتا ہے فیٹس کو بڑھاتا ہے اور دل کے معاملات خرابی کے باعث بنتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ پرحیز کریں مٹل کا استعمال کریں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے رزق میں اضافہ کریں اپنا بہت خیال رکھئے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے